آج کے سسنگ کا وشے ہے چانڈال یوگ اتھار چانڈال یوگ کے وشے میں بہت سے بکتوں کے پرسن ہو آئے کہ گردیو جو ہے مہارات جی ہمیں یہ بتاؤ کہ گروہ کے ساتھ راہو بیٹھنے پر چانڈال یوگ بہت بنتا ہے اور میں نے اس نے بتایا کہ دیکھئے ہر بدیا کے دو پہلو ہیں ہم اسے کس میں اپیوک کرتی ہیں اصل میں گروہ راہو کا جو چانڈال یوگ چانڈال یوگ نہیں ہوتا وہ تانتر ودیادھر یوگ یعنی تانترگ یا اگھوری یا کول صد یا وام مارگی صد اتھوا سائی ہونا ہوتا ہے اس کے وشے میں ایک یہاں میں دوہا ہے وہ سناتا ہوں آول باؤول درویس سائی چونسٹھ ودیا تانتر ویشنو اتھائی الک گھوس اگھور کول کا کپالک سیوہم ست تانترگ کہائی ارثات جو ویشنو بط میں کے تانتروں میں ویشنو بط کے جو تانتر ہے اس کی جو چونسٹھ ودیاں ہیں چونسٹھ کلائیں ان کے کرم میں جو صد ہوتا ہے وہ کیاں کلائیں نمبر ایک ہے آول نمبر دیکھ ہے باؤول نمبر تین ہے درویس اور نمبر چوتھی ہے پون عوستہ سائن جنم کنڈالی میں بارے پرکار کے راہو اور گرو کے یوگ ہوتے ہیں تو راہو اور گرو راہو کا تانتری یوگ کے تین یوگ بنتے ہیں نمبر ایک ہے نمبر دو مدہم اور نمبر تین اچھ یہ تینوں استطی ان دونوں گروہ کی تین استطیوں پر بنتے ہیں نمبر ایک جو نمی یوگ ہے اسے بتاتا ہوں اس یوگ میں گرو کا راہو سے کم ڈگری ہونا گرو جو گرہ ہے اس کا راہو گرہ سے کم ڈگری ہونا اور راہو بھی نیچ راسی میں ہو تو ویکتی اپنی ویدیا کا غلط اپیوک کرتا یہ ارث ہے اس کا جو کی سامانے طور پر چانڈ ڈالی ہو گئے دن میں نیچ کرم کرنے والے دیکھیں تانتری ہو گئے یا کوئی بھی اگر تو نیچ کرم کیونکہ وہ ویدیا کا صحیح جو معنی میں ارث ہے اس کو نھوڑتا وہ پریکٹیکل وادی ہوتا اس لئے اسے کہیں گے کہ یہ جو ہے نیچ کرم کرتا یہ ایسا نہیں ہے ویدیا کا دروپیوک کرنا کوئی بھی گیان ہے اس کا دروپیوک کرنا وہ اس جو ہے گروہ اور راہو کی نمنستیتی پر بنتا ہے تو یہاں ویکتی ویدیا کا غلط اپیوک کرتا لوگوں کو پرتارت کرتا ہے پھر نمبر دو ہے مدھیم یوگ اس یوگ میں گروہ اور راہو لگ بگ برابر کی ڈگری کے ہی ہوتے ہیں تھوڑا بہت ہی انتر ہوتا ہے گروہ کی متراسی ہو یا تو مدھیم یوگ بنتا ہے اور اتھارت ایسا ویکتی گروہ سے ہی سیکھ کر اسے ہی اپنی ویدیا بتا کر ملک گروہ سے جو سیکھی ویدیا ہوتی ہے اس اپنے ویدیا بنا کر ایک نیا مت نیا صدھاند کھڑا کر دیتا ہے اور لوگوں سے پرابت دھن کی ملک کتنی پرابتی ہو جائے اسے ان کے حساب سے لوگوں کے سمسیہ کا ندان کرتا ہے کہ اسے جیسے دیکھے گا ان کا کام اس طریقے کا ہے کہ ایک کروڑ کا کام ہے تو اسی کے انوپات میں اس کا ندان کا دھن چاہیے حتی وہ اپنا لاب اور ہانی دیکھتا ہوا اس ویدیا میں دھن کو کہیں نہ کہیں ادھک مہت دیتا ہے تو یہ بدھم یوگ بنتا ہے تیسرا یوگ بنتا ہے اچھی یوگ اس یوگ میں ویکتی اپنے گروہ پرمپرہ کو ہی اچتم عوستہ میں لے جاتا ہے اور ادھکتر بن لوگ کے سبی کو سمان مانتے ہوئے جن کلیاں کرتا ہے ہاں آرمب میں کچھ سمیں دان اور پدھ پرتشتہ میں روچی دکھاتا ہے پرنتو کیونکہ وہ بھی کوئی سمپردہ کھڑا کرنا پڑتا ہے تو اس کے لئے آوشکتہ ہوتی ہے اس لئے وہاں ایسا لگے گا اس نے انہوں نے دان مانگا انہوں نے اپنی پدھ پرتشتہ کے حساب سے جو ہے اپنے کو وہ بنایا اس کو بیوہ ایشور ہے اس کو کھڑی کری تو یہاں سمیں بیتنے پر اس کا اصلی صبحاب سامنے آ جاتا ہے وہ ہے پھر تتشت ہو کر نروکار بھاو عوستہ کو پرابت ہوتا ہے یوں تو ان تینوں میں نمن مد اچھ استطی بنتی ہے جو یہاں میں نے کہی گئی ہے تندر کی تین استطیاں ہیں تندر کی تین استطیاں کونسی ہیں منتر یعنی من کی تین عوستہ ہیں ایک اچھا دو کریا تیسری گیان یعنی صدی مل کر ہی منتر کہلاتا ہے یوں یہ منتر کی پرارمبک بھن بھن ہونے سے بھن بھن منتر بنے ہیں سبھی منتروں میں کیول دو کریا اور گیان یعنی صدی یہ سمان ہی رہتی ہے کریا ایک سی ہوگی مل تمگون پردھان کریا رجگون پردھان کریا ستگون پردھان کریا کریا یوگ تو ایک سائی رہے گا اور صدی بھی اس کی سمان رہتی ہے اس طرح بھی دیکھنے میں آتا لیکن صدی صدی ہے یوں اچھا ہی مکھے منتر کا سوروپ ہے جیسے مجھے دھن چاہیے یا مجھے چاہیے یا مجھے پرتشتہ چاہیے یا مجھے سترو کا وناس آدھی چاہیے تو یہاں پرتیک ویکتی کی اچھا بدل جانے سے ہی منتر بدل جاتے ہیں منتر کا بھاہ بدل جاتا اور منتر کا جو کار رہ کرنا اور اس کے کرنے کی جو کریا سکتی ہے یعنی یوگ ایک ہی رہتا ہے کہ وہ منتر اپنے صادق کے سرین میں جب دھیان اور جس دیویا دیو صادق کی آتما کے ساتھ وہ سنیوکت ہے مطلب جیسے کوئی سس اپنے گروہ سے جڑا ہوا ہے اور کوئی سس ملک کوئی سادق اپنے اسٹ دیو سے یا کسی پتر سکتی سے جڑا ہوا ہے تو اس کے ساتھ کریا کر کے اس سے گھرشن دوارہ اسی کریا یوگ سے لعدان پردان سے اپنی ارجہ ودد اتپن کرتا ہے جیسے ودد چاہے پانی سے بنو کوئلے سے بنو یا پیٹرول سے بنو آدھی سے جرنیٹر کے مادیم سے اتپن کی گئی ہو تو سادن الگ ہو سکتے ہیں پر جرنیٹر یعنی کریا یوگ ایک ساہی ہوگا اور پرنام ہے ودد اتپن ہونا ہی صدی ہے اب اپیوگ رہ جاتا ہے وہ صادق کی منو کامنا پر نربھر کرتا ہے کہ جیسے مجھے اتپن یا پرابت بجلی سے کیا چلانا ہے کولر یا پنکھا چلانا یا بھلپ جلانا یا کچھ اور چلانا ہے یہ صادق کی اپیوگتہ پر نربھر ہے تھا یہاں اپیوگ یعنی اچھا بھن ہو گئی یہاں منتر الگ ہیں کچھ حد تک لوگ کہیں گے کہ جرنیٹر یعنی کریا بھی تو الگ الگ ہوتی ہیں یہاں پرتیک منتر کے ساتھ اس کے یندر بھی الگ الگ ہوتی ہیں یہ ستہ ہے پر جو میں نے یہاں کریا یوگ کی بات کہی وہ کہیں بلہ وہ کیول گھرشن یعنی سنگھر سے ہے کریا یوگ سے ہے وہاں اس کے کریا یو کرنے کا جو سادھن ہے وہ چھوٹا یا بڑا ہے اس پر نہیں کہی گئی ہے کریا کرنے کے سادھن کو کہی ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے تو ایک ہی طرح کا ہونے پر یعنی اچھا کرنے والا منش اور اس کی پرابتی کو پرابت ہونے والا منش دونوں جس کی اچھا ہے اور جو اس کو پرابت ہونا وہ دونوں منش ان دونوں کے ملن سے گھرشن ہو کر پرجہ اتپن ہوتی ہے یہی کریا یوگ ہے جیسے گاہتری منتر ہے تو گاہتری میں تین سبت ہیں بھورو نمبر دو بھوے نمبر تین سوے نمبر ایک ہے بھورو نمبر دو بھوے نمبر تین سوے اور سیس ان تینوں سے بنا منتر سب روپ ہے یہاں بھوے جو ہے وہ اچھا ہے اور بھور جو ہے وہ کریہ ہے اور سوے جو ہے وہ گیان اور صدی ہے اچھا کریہ گیان ارتعات گاہتری میں جو تین اسطر ہیں جو بھورو ہے وہ برمہ ہیں اور اس کی سکتی سو روپی بھیج ہے برمہ اور برمانی ان کا جو سنیق سو روپ ہے وہ ہے بھورو اور اس میں گائتری پرکٹ ہوئی ہے گائتری یعنی یہ یعنی اس وش میں جو بھی نمبر ایک استول نمبر دو سکچم نمبر تین سکچم آتیت یہی برمہ اور اس کی سکتی ہے اس کا نام چاہے کچھ بھی ہو اسے کہیں گے بھورو اور نمبر دو ہے بھوے یہ جو عیب ہوئے یہ وسوامتر رسی ہیں جنہوں نے سوپرتم اپنی آتما کے ساتھ یوگ کر کے یعنی کریا کر کے اس گائتری کو اس وش میں سب سے پہلے دیکھا اور سب سے پہلے پرکٹ کیا یہاں وسوامتری اس گائتری کی سکتی کریا سکتی کے رسی ہیں انہیں آوہان کی بنا گائتری یعنی صد نہیں ہوتی ہے اور تیسرا ہے سوہ سوہ ماذا ہے سادھک سوہم سادھک کی آتما اور سادھک ایک ہی بات ہے یوں بھورو جو بھرمہ اور اس کی سکتی اچھا اور سکتی کا آوہان اور بھوے اس بیج کو پرسفوٹت کرنے والے کریا یوگی وسوامتر سے یوگ کر کے گائتری کا شاپ اتکیلین کرنا اور پھر سوہ سادھک یعنی اپنی آتما اور اس کی سکتی کو ان دونوں سے جوڑ کر کس سے؟ وسوامتر سے اور برم سکتی سے جوڑ کر جو بھی اچھا ہے اسے پرکٹ کر کے اس کی پرابتی کرتا ہے باقی گائتری کا موٹا سا جو ارث ہے صحیح معنی پر یہی ارث ہے اس کا اور یہی کس کی کریا سکتی ہے یوں اس کے جانے بنا گائتری منتر جبتا ہے وہ کیول ایسے سمجھو جیسے بھانگ بھانگ کہنے سے بھانگنا لگ جائے اور آگ آگ چلانے سے آگ نہیں لگتی ہے اور ایسے ہی ملو کتنا ہی ہے بھولو آگ آگ کہلو سراب سراب کہلو موہ ضرور تھک جائے گا انت میں چپو کر سب چھوڑ کر وہیں بیٹھ جائے گا تب سب ہی منتر جبنے والوں کا انت یہی پر ہوتا ہے کہ وہ بہت روستے جبتی رہتی ہیں ان کی ردم ہیں اس ردم کو جاننا پڑتا ہے ایسے ہی میں ایک اور منتر ہے جو پرچلت ہوتا ہے نروان منتر اس میں بھی ٹھیک ہی تین ستھی ہیں نمبر ایک ہے ایم یہ میں یہ بتاتا چلنا ہوں اب یہ سوچیں گے یہ گروہ جی کہاں چلے گئے گروہ جی جو ہے وہ جو ہے جو میں نے بتائی راہو اور گروہ کا جو یوگ ہے چانڈال یوگ جیسے بولتے ہیں جو میں نے ودیہ دھر یوگ کے نام سے کہا ہے وہ اس کے یوگ کے وشے میں یہاں رہش بتا رہا ہوں کہ نروان منتر میں بھی نمبر یہ کہہ ایم نمبر دو ہے ہریم نمبر تین ہے کلیم یہاں ایم ہی اچھا ہے یعنی صادق کی جو من کی بھیتری اچھا ہے اسے یہ بیج منتر یعنی مول اچھا سکتی اس کا بیج منتر کون ہے ایم اپنی ایم میں آتم ساتھ کر کے وصو اچھا میں کریا سے جوڑنا پڑتا اور پھر یہ کریا سے اس صادق کی مول اچھا سکتی پا کر مول اچھا سکتی اور مول پھر کر کریا سکتی بن کر صدی میں بدل کر اسے من وانشت پرنام دے دیتی ہے تو صدی کیا ہے وہ ہے آپ کا کلیم ایم حریم کلیم یہ تینوں مل کر جو کون ہے اچھا اچھا کرنے والا اور اس کی کریا اور اس کا گیان تب نروان منتر میں انہیں جو چامنڈائے ہیں میں نے یہ ایک اور ویڈیو میں بتا چکا ہوں پھر وچن میں ستسنگ میں بتا چکا ہوں کہ چامنڈائے جو میں جو ہے نو سکتی ستر ہیں جو منوس کی کنڈلی کے نو چکر ہیں اور وچے میں نو ستر ہیں یعنی پرکرتی کے پنچھتوں کا اکھٹا ہو کر اس صادق کی منو کامناکوا سوکھم پنچھتوں میں بدل کر اسطل یعنی اسطل سوروب جو وہ چاہتا ہے جو پرکرتی سے اسے چاہتا ہو پرکرتی سے پرابت ہو جاتا ہے تو چامنڈا میں کونسے ایک چکر ہیں جو سکتی ہیں چے آ میں او نے ڈے آ یہ اے چامنڈا ہے چامنڈا ہے یہاں وید میں جو ویدوں کی جیسے برحمہ پرسکتی ہے اور ویدوں کی جو اسطری سکتی ہے وہ ہے برحمانی اسی کا نام پونیما ہے جو پونیما ہیں وہ نو سکتیاں ہیں اور وہی نو کنلی کے نو چکر ہیں نو چکر کے بعد وہ پرابت ہوتی ہے پانچ سکتی ہے پانچ سکتی ہے جو پرسکتی ہے جل اگن وائیو اور آکاس یہ وچے سبد کے پانچ سکتی ہے کھٹا ہو کر سادقی منو کامنا کو سوکچھم جو پانچ سکتی ہے ان سے اسے بدل کر پرکٹ کر کے اس جو چاہتا ہے اسے پرکرتی سے پرابت کر دی کر دیتی ہے پرابت ہو جاتا ہے یوں اس میں نمیں جو لگا دیتی ہیں وہ ایگیانی ہیں کبھی بھی وہ ایگیانی اپنی جو بھی اچھا یعنی منو کامنا ہے اسے کریا یعنی سکتی میں بدلنے کے بعد اسے پرکرتی میں چمتکار بدلنے کے بعد اسے سادق کو پرابت ہونے سے پہلے ہی پھر سے بیج میں بدل کر نشٹ کرا دیتے ہیں یہ دیان رکھیں بیج کس میں ہے اس میں وہ بدل جاتا ہے یعنی یہاں سے چلے وہیں پہنچ گئے کھالی کے کھالی ہی رہے کیونکہ منتر میں تین استطیاں ہیں نمبر ایک کونسی ہے نمیں یعنی اچھا کا بیج میں پریورتت ہونا اور دوسرا ہے رہنا ملہ پریورتت ہونا اور رہنا نمبر دو ہے فٹ یعنی بیج کا سنسار میں پرسپوٹت یعنی پرکٹ ہونا اور تیسرا ہے سوہا یعنی پرسپوٹت یعنی وستار ہونا سادق کی اچھا کا سنسار میں پرکٹ ہو کر یہ تین استطیقوں کو منتر ودی ودان سے اپیو کیا جاتا ہے اور جو سادق اپنے گروہ سے یہ گیان جانتا ہے وہی سچ میں کوئی بھی منترو اس سے صدیقی پرابطی کر لیتا ہے وہی اس کی عوستہ یعنی آول یعنی منترک اور دوسری باول یعنی یانترک اور تیسری درویس یعنی تانترک تین عوستہ تانتر میں پونڈ صدیقی یتھار تانترک ویسائیں کہلاتا ہے یوں یہ گیان پائے بنا کوئی بنتر یانتر تانتر صدی نہیں ملتی ہے کیول تلاترہ کی جو جڑی بوٹی حتہ جوڑی سیار سنگی آدھی اور ردراکش آدھی کے پہننے سے جو میں پہلے بتا چکا ہوں کیول وہ بیج ہیں ان کے پہننے سے انہیں جاگریت کرنا پڑتا ان بوٹیوں کو رکھنے سے کوئی منو بانچے تلاب نہیں ہو کر کبھی کبھی تو ہانی ملتی ہے اس لئے کو جو میں بول دا ہوں اسے ٹھیک سے جانے سمجھیں یہ ہی ان سب ویدک بنتروں کے جب کرنے کی ایک ویدک سورلے رہی ہے یہ یہاں جو ہے گانے والی نہیں کہ آج کل جو گائی جاتی ہے کہ کبھی کوئی جو گائی کا گا رہی ہے گائی تری بنتر اور ایسے ہی جب ہے تو تیجی سے مندہ مندہ جبیں یوں کوئی لاب نہیں ہوگا اس کی سورلے رہی ہے اس کو گروہ سے چکھنا پڑتا ہے اور تب اس سب کو جاننا پڑتا ہے تو جیسے میں نے بتائی جو اوم ایم ریم کلیم چامنڈائے وچھے اس کا جو میں بھر بھی اچھاران بتا جیسا ہوں یہ تو ہو گئی جو نرمان مندر کا ہے اور جو گائی تری کا ہے وہ بھی سنیں یہ ہے یہ گاہی طریقہ ہے تو میں اسے جو اب یہاں بتاؤں ہوں اس پہ وستار سے پھر کبھی اور بتاؤں ہوں میں سنچپ میں آپ کو یہاں تھوڑا سا بتا دیا اب آگے بڑھتا ہوں کہ اس میں گروہ اور راہو جو یہاں پہ یوگ میں نے بھی کہا ہے اس کا یوگ کہاں سے دعا ان سب ستنگ میں تو وہ اس پرکار سے گروہ یہاں سادہ کی مول اچھا اور اس کی سکتی ہے کیونکہ گروہ ادھیاتمک یعنی سکشم انتر اچھا ہے جس میں سکشہ نوکری ویفسائے پریم ویوائے سنتان اور پانچوہ مرتیو یعنی اور اس کے بعد کی موکس یہاں یہ سکر یعنی بھوتک اچھا کے آدھین بھی ہوتا ہے یہ سب پانچوں برسپت کے جتنی آدھین ہیں یہ سب پانچوں چیز ہیں سکشہ نوکری ویفسائے پریم ویوائے سنتان پانچوہ مرتیو اور موکس ایسی ٹھیک یہ سکر کے بھی آدھین ہیں یہاں یہ دونوں دونوں جب ہی تو پانچوں گروہ کہے گئے ہیں دونوں سکر بھی اور برسپت بھی گروہ کہے گئے ہیں ایک دیو اتھارت جو ہے ادھیاتمک اور ایک بھوتک اتھارت سکر یہ دونوں گروہ دیو ہیں پانچوں گروہوں کے آدھین ہیں یہ گروہ ہیں دونوں آدھین ہیں اور یہاں راہو یہاں کریا اور اس کی سکتی ہے راہو کون ہے اس کی ان سب کی کریا سکتی ہے اب یہ کریا سکتی کی ماترہ کتنی کم کتنی زیادہ کتنی بدیاں ہوگی اسی کے انمسار یہ فل کی پرابطی ہوتی ہے تو اس لئے راہو ان میں سنیوکتے رہتا ہے اور وہی کریا سکتی ہے یوں صادق اور اس کی اچھا یعنی گروہ کے ساتھ مل کر کریا کر کے گروہ یہاں گروہ دیو کا نہیں کہا جا رہا ہے گروہ جو ویٹی کی اچھا کہا جا رہی ہے تو یدی گروہ کی ڈگری یعنی اس کی پرسنٹیج کم ہوئی اور گروہ کم جور ہوا تو اسے اسد ہونا کہتے ہیں تب ویقتی کی یہ پانچوں اچھاوں میں جو اچھا ہوتی ہے اس میں بل یعنی کریا سکتی نہیں ہوتی جیسے میں نے اوپر کہا ہے کہ آگا کہنے بھر سے آگ نہیں لگتی یوں صحیح سے کرم سے کی گئی اچھا اور کرم سے جو اچھا کی کرم بدتا ہے اس کی پونتا کو پرابط ہونا ہوتا ہے اسے سمجھنا پڑتا ہے تب یہ اچھا کریا سکتی ویل پاور پرابطی ہوتی ہے اور یہی صحیح معنی کا جو گروہ اور راہو کا یوگ ہوتا ہے اچھا سکتی اور تب یدی راہو کم جور ہوا تو ویقتی کی اچھا تو ٹھیک ہوگی بلی ہے خوب اچھا چاہ رہا لیکن وہ کریا نہیں کر سکتا پرانتو اس کی کریا یعنی ٹیکنالوجی جو ہے اس کی کم جور ہے اور یہاں گلت ہے وہ گلت طریقے سے اس ٹیکنک کو کر رہا ہے تو کیسے اڑ جاؤت پن ہوگی اب یہ بتاؤ یہاں ہی اس یوگ میں گروہ اور راہو کے سنگ میں کیتو یعنی استل یا پرتقس پرنیام یعنی جو سوچا اسے کرنے کے لیے جو سریر چاہیے کیتو سریر ہے دھڑے یہاں کیتو گرے یہاں جو اچھا منو کامنا ہے جو منتر ہے وہ گروہ سے ملعب جو ہے وہاں ٹھیک نہیں ہوگا اس سے کیول آپ کی اچھا اچھا رہ گی اس کے لیے کریات مکچی ہے جو یہاں راہو سے ٹھیک نہیں ہوگا ملعب راہو پھر وچار ہو گیا نا کریہ کا ٹیکنیک ہو گئی اور ادھکتر پھر کس سے ہوگا وہ سریر سے یعنیدر کا تو یہاں یہ سب کریہ ویارت ہو سکتا ہے یہاں گروہ کا یعنیدر کا اپیوگ سہی کریں جسے میں ابھی پہلے اتنے کو سمجھیں میں نے ابھی تمہیں یہاں تک بتا دیا پھر اس کو سمجھنے کے اپرانت میں میں آگے سسنگ میں اس کا اور اگلا حصہ آپ کو بتاؤں گا اس کے ساتھ سنگ میں آسروا دیتا ہوں جے ستیوم سدھائے نامے تو آپ جو ہے اس پہ وچار کریں اور جے ستیوم سدھائے نامے